جب ہم اپنے ملک کے وزیراعظم کی بات کرتے ہیں اور ان کے بہتر سے زائد غیر ملکی دوروں کی بات کرتے ہیں تو یقیناً دور دور تک ہمیں ان کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا مگر ہم سائے ملک بھارت کی اگر بات کریں تو نریندر مودی کے جانب سے جو دورے کیے گا یقیناً وہ بڑے مفید ثابت ہوئے ہیں بھارت کی معیشت کے لیے بڑے بڑے معاہدوں پر دستخط کی جارے ہیں ابھی ان کی یہ دورے بیچاری ہیں آج ہم جائزہ لیں گے کہ آخر وہ کون سی ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ تمام مسلم ممالک جن سے پاکستان کا تعلق بہت اچھا ہونا چاہیے تھا اب ان کے تعلقات بھارت کے ساتھ زیادہ متوازہ نظر آتے ہیں کلاسہ صاحب اس لیے کی فارن آفیس کی بات کلاسہ صاحب نے کی بھارتی معیشت کیوں مستقیم ہے آمیر مطین صاحب نے یہ قصہ چر دیا سائر صورتحال پر بات کریں گے بات ہمارے ساتھ رہیے گا بھارت ان تمام سورتحال میں سبقت حاصل کرتا جا رہا ہے ان مارکرس میں اپنی جگہ بناتا جا رہا ہے آنمر بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں اپنے پرگیام میں خوش رہا دید کہیں گے اس سارے سورتحال پر آنمر بیگ صاحب سے ہم بات کریں گے جی کلاسہ صاحب بیگ صاحب سلام علیکم بیگ صاحب آپ کا بڑا امتہائی میسیف قسم کا ایکسپئرینس ہے کیونکہ آپ ایچ آر سائیڈко اوور سائز امپلائمنٹ وغیرہ کو اب اچھا اس کو جانتے بھی ہیں آپ کو فیملی بزنس ہے بڑے کوئی فور فائف ڈیکٹ سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی رویتی مارکیٹس ہیں جیسے ہم نے قطر دیکھا ہم نے اس کو ایران دیکھا سعود ایرابیہ دیکھا یو اے ای دیکھا وہاں پر مودی صاحب نے ایک طرح کا دورے کر کے انہوں نے بڑا سافٹ کیا مودی صاحب کو پورا حق ہے ان کا ملک ہے وہ اپنے ملک کے لئے بہتری کے لئے جو چاہیں کریں لیکن پاکستان تو بڑی تیزی سے اپنی مارکیٹس لوز کر رہے ہیں اوور سیز امپلائمنٹ کی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر دیکھیں رو صاحب میں تو اپنی گورنمنٹ کو کوئی تقریباً تین سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی جو گلف میں ایک کنسٹرکشن بھوم آئی گی جو یو اے ای میں اور قطر کے اندر جو ابھی ایکسپور ٹوئنٹی ٹوئنٹی دبائی میں ہو رہا ہے اور ٹیفا گیمز ہو رہی ہیں یہاں پہ اپنا ٹوئنٹی ٹو کے اندر قطر میں اور سعودی ایریہ بھی ایک ہماری بہت بڑی مارکیٹ ہے کیونکہ ہم ٹوٹل کوئی تقریباً جو پچھلا سال گزرہ ہے ہم کوئی تقریباً آٹھ دس لاک بندہ بھیج چکے ہیں میں یہ سمجھا ہوں کہ ہماری سرٹیجی کوئی بھی نہیں ہے اس فار از اوورسیز مین پار اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا ہماری ہوم ریمیٹنسز وہ ہیں تقریباً سولہ بلین وہ سولہ بلین میں سے تقریباً چودہ بلین گلپ ٹی سی 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 سے آتا ہے خالی ٹو بلین درس و در ورڈ سے آتا ہے اب جب ہم اس کو کوئی اس کو ایکسیویٹ ہم نہیں کر رہے انڈیا نے یہ چیز پو پکٹکپ کر لی ہے اور انڈیا کی ہوم ریمیٹنسز جو انڈیا ورکرز کی ہے وہ پچپن بلین ڈالر ہے 55 بلین ڈالر اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ مارکٹس آویلیبل ہے اور ہم یہ ایک چیز کر سکتے ہیں پرائیم مینسٹر مودی نے پرس ٹائم ان پھرٹی ٹو یئر دبائی کا دورہ کیا اور اس سے لائے انہوں نے ایک بہت بڑی انڈیا کمیونٹی کو وہاں پبلک اڈریس کیا اور مجھے یہ پتا چلا ہے کہ ان کی کوئی دیل بھی ہوئی ہے جو پبلک نہیں ہوئی ہے مین پار ایکسپورٹ کی اس کے بعد مودی صاحب چلے گئے سعودی اریبیا یہ ساری تیڈیشنلی پاکستانی مارکٹس ہیں سعودی اریبیا گئے وہاں پہ بھی انہوں نے یہ آفر کیا وہاں پہ بھی انڈیا کمیونٹی بہت زیادہ ہے پھر اب آپ نے دیکھا کل پرسو یہ قطر چلے گئے قطر میں بھی انہوں نے اپنا پورا کانی رام کانی دالی اور آپ کو یاد ہوگا اب کوئی تقریباً تین مہینے پہلے جب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب گئے تھے اپنے قطر آ کے یہ انانسمنٹ ہوئی کہ ہم ایک لاکھ آدمی ایکسپورٹ کریں گے قطر ہماری بات ہوئی ہے قطر کے رولت سے روزہ مجھے بڑی حیرانتی سے کہنا پڑتا ہے ہماری کسی منسٹری میں کوئی فالو بھی نہیں کیا کوئی پروٹیکال سائن نہیں ہوا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا کوئی ہماری گورنمنٹ کی ڈیلیگیشن قطر جا کے فالو اپ نہیں کوئی پرائم منسٹر صاحب تو بات کر سکتے ہیں فالو اپ تو منسٹریز نے کرنا ہے اس کو ریگلرائز کرنے کے لئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور اگر ہماری ہون ریمیٹنسز گھر جائیں گی خدا نہ خاصتہ اور اس طریقے سے آج پر حالات چل ہوئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری فورن بوروئنگ صرف زیادہ ہوگی جس کے پہلے ہی ہم لالے ہمیں لگے رہے ہیں کہ ہماری فورن ڈیٹ بہت زیادہ پڑ گیا ہے بہت شکریہ بیگ صاحب بہت شکریہ آپ نے بڑا کمپنی ہنسیر نتیجہ دیا سن لیا آمی صاحب آپ نے یہ پوری کانی کہ موڈی صاحب نے وہ تمام مارکیشٹ وزیڈز بھی کی ہیں مہیدے بھی کی ہیں اور ان ملکوں نے ان کو ایک ریڈ کارپیٹ بھی دیا ہے ٹھیک ہے بزنس انٹریسٹ ہار ملکے ہوتے ہیں ہماری انٹریسٹ دیکھیں کہ بیگ صاحب فرما رہے تھے کہ ایک لاکھ بندو کے بعد ہوئی کہ اس نے فالو پہ نہیں کیا یہ ملک آٹو پہ چل رہے تھا اس ستر تک انٹریسٹ ہم بات کریں کہ جمعید خطرے میں آ جائے کہ پھر ہمارے یار دوست کا کالم نگار لکھیں کہ شاپا گروپ بیٹھ جاتے شاپے کرتے ہیں اس پہ اگر بات کریں کہ پھر کہا جائے گا جیناب آپ کو جروت کیا سے ہوئی کہ ان کی نلائکیں بتائیں بات یہ ہے کہ انڈیا کی تو افکرس ایک کامیابی چل رہی ہے مر اس سے زیادہ ہمارے لئے concern یہ کہ یہ ہماری نلائکی ہے ستر کی دہائی سے ہم مسلمان ملکوں کے اور امہ کے سب سے بڑے ٹھیکے دار لفظ ہی میں کہوں گا تھے اور ہم یاد رہے کہ ہماری لائف لائن ہے ہم یہ جو بیس بلین ریزروز ہیں اگر یہ نہ ہوں جہاں سے تو پاکستان چل نہیں سکتا پاکستان بیٹھ جائے گا اور اس میں خدا نہ خواستہ اگر کمی آگئی تو یہ بینکرپ دیوالیا ہو جائیں گے اتنا سیریس معاملہ ہے اور یہ جس طرح ہماری کپاس کا معاملہ جب بلکل سر پہ پڑی ہے تو آپ خیال آیا ہے پہلے نہیں تھا یہ بھی میسیجز آ رہے ہیں ایٹس 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 ڈیٹنگ ڈا وال لکھا ہے آمیر مردین صاحب چونکہ پرگیم کا وقت ختم ہونے والا ہے واللائن را آپ سے جاننا چاہیں گے مزید نقصام سے بچنا ہے تو کیا پرنا ہوگا یہ ہے کہ ہمیں یہ بجٹ کے اندر فرزامپل جو ہے پریاریٹائز نظر آنا چاہیے ترجیحات کیا ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ جو ٹو سکسٹی ون کا جو سپلیمنٹری بلجٹ ہے اس کے اندر سوپ عرب رپیہ وہ ہمارے یہ بابوز نے اپنے لیے کیا یہ صرف ایک عرب کی گاڑیاں لیے فارن آفیس ایک عرب کی گاڑیاں دس کروڑ کی گاڑیاں بین ہے گاڑیوں پہ بایدھاوئے نئی گاڑیوں پہ وہ بھی دس کروڑ فارن آفیس رکھے ہوئے اوورال وہ ہمیں جو بنیادی میں ہمارے مسائل ہیں وہ نظر نہیں آرہے ترجیحات فرزامپل جو ہم کہتے رہتے ہیں کہ جناب آپ ہیلتھ ایڈوکیشن ان چیزوں میں لے کے آئے ہیں انفرسٹرکچر سے وہ نہیں نظر آرہا پھر سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کہ غربت کے حوالے سے پہلی دفعہ یہ لوگ بان رہے ہیں اس 29% کے لئے حاصل ویسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ 9 کروڑ ہیں 20 کروڑ میں سے جو کہ 3,000 پہ مہینہ سے بھی کم میں رہ رہے ہیں اور یہ جو اگر گروت ہو بھی رہی ہے تو وہ ایک مقتدر طب کے شرافیہ امیر لوگوں کے پاس جا رہی ہے بینکرز کے پاس جا رہی ہے سیمنٹ بنانے والوں کے پاس جا رہی ہے بڑے لوگ کے پاس جا رہی ہے اس گروت کو نیچے نہیں جا رہی ہے بہت بہت لاسلی زراعت کی ہم یہاں پہ روتے رہے اور وہ انڈیا میں ایک میسیف شفٹ آئی ہے میسیف شفٹ آئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب باید اوے وہ 8.9 8 اور 9 فیصد چائنا سے زیادہ گروت روٹ لے رہے ہیں صحیح اور وہ کہتے ہیں گروت ریٹ کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کی بیروزگاری نہ ختم ہو اور بیروزگاری تب ختم ہوگی کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ڈی اے پی کی ریٹ کم کر دیں یوریا کے کم کر دیں پورا پیکج بنانا پڑے گا کہ ہم نے اپنے گاؤں کیسے ٹھیک کرنے ہیں جس سے شہروں کی طرف لوگ نہ جائیں صرف یہ چند اس کا نہیں ہے اس کے لیے اقتصادی امور کے لوگ اور سوشل سائنٹسٹ بہتنے چاہیے جو کہ تجویز کریں کہ گاؤں کو آباد کیسے کرنا ہے کوئکلی میں پاشے صاحب پہ آجاتا ہوں میں سمجھتا ہوں اس پہ ہم پیٹیل بات کرتے رہیں گے یہ بہت ہی زبردست رپورٹ ہے اور یہ وہ باتیں جو ہم سارے کہتے رہے ہیں فرزامپل بڑے سیریس چارجز انہوں نے لگائے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ یہ جو رو رہے ہیں کہ ہم نے فور پوائنٹ سیون کی گروت ریالی ہے یہ تھری پوائنٹ وان تین اشاریہ ایک ہے اور یہ فجنگ کی کہ یہ اس کے ذریعے سرویسی سیکٹر میں بڑی جگہ بتایا گیا ہے اور یہ فجنگ پہلے بھی کرتے رہے ہیں کہ دو ہزار بارہ تیرہ میں جب یہ گورنمنٹ آئی تو اس وقت فور پائنٹو گروت ریٹ تھا چار اشاریہ دو تھا جو ہے شرح نمو جیسے کہتے ہیں انہوں نے تھری پوائنٹ ایڈ کیا کم دکھایا تاکہ جب ہمارا آئے تو دکھائیں جی ہم نے چار پرسنٹ کر دیا یہ فجنگ کرتے رہے ہیں یہ فجنگ کرتے رہے ہیں کہ پچھلا کم دخاؤ تاکہ اگلا زیادہ نظر آئے دوسرا انہوں نے کہا جناب یہ پاکستان کی دویس تیس سال کی تاریخ میں یہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کی جو نیگیٹیو جو ہے ازراک آپ کی نیچے جا رہی ہو اور اس کے اندر ٹو تھری پرسنٹ آپ کا ڈاون چلا جائے اور آپ کہیں کہ ہماری فور پائنٹ سیون پرسنٹ گروت ہو گئے یہ پاسبل لیے اکنومکلی پاسبل لیے انہوں نے بڑی ٹیٹیل کیے دوسرے دو چیزیں انہوں نے بڑی پاٹن کر دی ہیں کہ جو رزرز پر یہ شور پر چاپتے رکھتے ہیں کہ ہمارے 21 بلین کے ہو گے اور انشاءاللہ جو ہے یہ پرچیس پر چلے جائیں گے کہ جناب یہ ایک بوری کراپ آگی ہے کٹن کی تو آپ کی اڑ گئی چھے پانچ چھے بلین دالرز انہوں نے جو سب سے خطرناک بات کی انہوں نے کہا جناب اگلے دو سال میں آپ کے یہ رزرز جو ہے ففٹی فور پرسنٹ ففٹی فور پرسنٹ میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ غائب ہو جائیں گے اگر آپ اس طرح ہی چلتے رہے اور یہ بہتناک صورتحال ہے اس کے علاوہ بھی بہتاشا چیزیں لاسلی بس انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو فورن انویسمنٹ ہے ایف ڈ آئی جو ہے ہماری یہ اتنی ڈراسٹیکلی کم ہو رہی ہے کہ یہ چینیز کے ساتھ کمپلیمنٹ کرنے چاہیے تھے کہ چینیز ایڈ آگئی ہے تو یہ فرانس کی بھی اور اس کی بھی اس کی وجہ سے یہاں پہ گروت ہو رہی ہے تو اور لوگ بھی آئیں یہاں الٹا ہو رہا ہے کہ چینیز تو ایک بلین ڈالر کرزوں اور یہ سارے اس میں صورت میں آ رہا ہے مگر جو ہمارے مین یہاں پہ انویسٹر تھے یوکے یو ایس امریکہ برطانیہ اور یو اے ای ان کی ترتالیس فیصد سے چودہ فیصد پہ آئی گئی ہے اور یہ جو فارن آفیس کی بات کرتے رہتے ہیں رہو صاحب روتے رہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کامرس منسٹری کیا کر رہی ہے کہ جو ہمارے ٹرڈیشنل سپورٹر تھے وہاں سے کم شرنگ ہوتی جا رہی ہے بجائے اس کے کے بڑے سیئر بڑی مزے کی ہیں فارن آفیس سے شروع کرتے ہیں میں زیادہ لمبی ڈیٹیل میں نہیں جاتے فارن آفیس اس وقت پاکستان کی بدترین تاریخ کے کریسے سے گزر رہے دنیا جہاں کے سکینڈلز ان پہ آ رہے ہیں جس میں بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں اس کے بعد چلے سکینڈلز ہو گئے شروع ہو گئے جو بھی ماردھار فیصل مشتاق کے ساتھ مل کے پلاٹ آگے پیچھے ہو رہے ہیں اور بروپے کے وہ وہاں سے وہ چندے لیا جا رہے ہیں تو انجیو چلا رہے ہیں انجیو وہ بیگمات کی چل رہی ہیں ٹھیک ہے اس محول میں جب فرن آفیس کا یہ حال ہے کہ پاکستان کی سب سے براترین یہ دور گزر رہا ہے چار پنچ بگ ان کے فیلیورز یو این ایس چیار کلیکشن ہارے پوٹین کی وزر نہیں ہوئی ایف سسٹین کا ڈیبیکل ہوا ابھی ہم نے ڈرون والے ٹائکس ہم نے دیکھیا اکوانستان میں آپ دیکھنا ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ایمان اکوانستان کے خلاف سعودیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کہ ایک عرب روپے کی پینتیس لگیری گاڑیاں خریدی ہیں فارن آفیس نے ٹھیک ہے ٹھیک جو دنیا کا نکام ترین ہمارا فارن آفیس بان چکا ہے جن لوگوں کو سسپینٹ ہونا چاہیے جن کو برطرفیں ہونی چاہیے اور جو ان پر اکنامیک ان پر سکینڈل ہم نے فائل کیے ہیں جن کو جیلو میں جانا چاہیے اور یہ جائیں گے کیونکہ یہ کیسز کھلیں گے وہ ایک عرب روپے کی گاڑیاں کے فارن آفیس میں بابوز نے لے لی ہیں اور بابوز نراز بھی ہوتے ہیں وہ بابو کہا جائے انہیں بابو کہا جائے ہمارے خلالوں کمپلینٹ کیے فارن آفیس نے بابو کہتے ہیں انہوں نے پوچھا اس کی کیس بھی ڈیٹیل دینے میں سے باید آگا ہے یہ بھی ویور کو بتاتے جائیں کہ جو ہمارے اوپر کیس کیا تھا انہوں نے فارن آفیس نے سپیمرا میں گئے تھے ان کو اللہ کے فضل سے ان کو موں کی کھانی پڑی ہے سب کو وہاں پہ اپنا کیس بھی ہار گئے اس کی بھی ڈیٹیل پوری سنائیں گے آپ کو انہوں نے پوچھا ممبران نے ایک لازم سب کتے کلامی کی موفی ممبران نے پوچھا کہ آپ کو ان پہ اعتراض کیا ہے نفیس زکریہ صاحب جو سپوکس پرسن ہے انہوں نے سب سے بڑا اعتراض تو یہ فارن آفیس نے فارن آفیس کی گاڑیاں دس کروڑ کی گاڑیاں بین ہے گاڑیوں پہ بائی دوئے نئی گاڑیوں پہ وہ بھی تس کروڑ فارن ہمیں رکھے ہوئے اوورال وہ ہمیں جو بنیادی میں ہمارے مسائل ہیں وہ نظر نہیں آرہے ترجیحات فر ایجامپل جو ہم کہتے رہتے ہیں کہ جناب آپ ہیلتھ ایڈوکیشن ان چیزوں میں لے کے آئے ہیں انٹرسٹرکچر سے وہ نہیں نظر آرہا پھر سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کہ غربت کے حوالے سے پہلی دفعہ ہمارا پچھلے بیس تیس سالوں میں غربت کم ہو رہی تھی ابھی وہ دوبارہ پانچ پرسنٹ بڑھ گئی ہے ٹونٹی نائن پرسنٹ آ گئی ہوئی ہے جو میں کہتا رہتا ہوں چھے کروڑ پاکستانی یہ لوگ بان رہی ہیں اس تیس پرسنٹ کے لئے ایسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نو کروڑ ہیں بیس کروڑ میں سے جو کہ تین ہزار پہ مہینہ سے بھی کم میں رہ رہے ہیں اور یہ جو اگر گروت ہو بھی رہی ہے تو وہ ایک مختدر طب کے شرافیہ امیر لوگوں کے پاس جا رہی ہے بینکرز کے پاس جا رہی ہے سیمنٹ بنانے والوں کے پاس جا رہی ہے بڑے لوگ کے پاس جا رہی ہے اس گروت کو نیچے نہیں جا رہی ہے لاسلی زراعت کی ہم یہاں پہ روتے رہے اور وہ انڈیا میں ایک میسیف شفٹ آئی ہے میسیف شفٹ آئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب وہ بائی دوئے وہ ایٹ پائنٹ ڈائن آٹھ اور نو فیصد چائنا سے زیادہ گروت روٹ لے ہیں صحیح وہ کہتے ہیں گروت ریٹ کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کی بیروزگاری نہ ختم ہو اور بیروزگاری تب ختم ہو گی کہ جب ہم نے صرف یہ نہیں ہے کہ ڈی اے پی کی ریٹ کم کر دیں یوریا کے کم کر دیں پورا پیکج بنانا پڑے گا کہ ہم نے اپنے گاؤں کیسے ٹھیک کرنے ہیں جس سے شہروں کی طرف لوگ نہ جائیں صرف یہ چند اس کا نہیں ہے اس کے لیے اقتصادی امور کے لوگ اور سوشل سائنٹسٹ بیٹھنے چاہیے جو کہ تجویز کریں کہ گاؤں کو آباد کیسے کرنا ہے کوئی کلی میں پاشے صاحب پہ آ جاتا ہوں میں سمجھتا ہوں اس پہ ہم بیٹیل بات کرتے رہیں گے یہ بہت ہی زبردست رپورٹ ہے اور یہ وہ باتیں جو ہم سارے کہتے رہے ہیں فرزامپل بڑے سیریس چارجز انہوں نے لگائے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے جو رو رہے ہیں کہ ہم نے فور پائنٹ سیون کی گروت رہ لیا ہے یہ تری پائنٹ وان تین اشاریہ ایک ہے اور یہ فجنگ کی ہوئی گئی ہے اس کے ذریعے ہم ٹوٹل کوئی تقریباً اس جو پچھلا سال گزرہ ہے ہم کوئی تقریباً آٹھ دس لاک بندہ بیج چکے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سرٹیجی کوئی بھی نہیں ہے اس فار از اوورسیز مہن پار اس کنسرن اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا ہماری ہوم ریمیٹنسز جو ہیں وہ ہیں کوئی تقریباً سولہ بیلین وہ سولہ بیلین میں سے کوئی تقریباً چودہ بیلین گلپ ٹی سی 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 آتا ہے خالی ٹو بیلین ریس و دو ورڈ سے آتا ہے اب جب ہم اس کو کوئی اس کو ایکسیویٹ ہم نہیں کر رہے انڈیا نے یہ چیز کو پکٹکپ کر لی ہے اور انڈیا کی ہوم ریمیٹنسز جو انڈیاں ورکرز کی ہے وہ پچپنگ ڈیلین ڈالر ہے 55 ڈیلین ڈالر اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ مارکٹس آویلیبل ہے اور ہم یہ ایکسیٹ کر سکتے ہیں پرائیم مینسٹر مودی نے پرس سائن ان ٹھرٹی ٹو یار دبائی کا دورہ کیا اور اسم ریڈ کارپٹ چٹن ان کو ملا اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک بہت بڑی انڈیا کمیونٹی کو وہاں پبلک اڈریس کیا اور مجھے یہ پتا چلا ہے کہ ان کی کوئی ڈیل بھی ہوئی ہے جو پبلک نہیں ہوئی ہے مین پار ایکسپورٹ کی اس کے بعد مودی صاحب چلے گئے سعودی اریبیا یہ ساری تیڈیشنلی پاکستانی مارکٹس ہیں سعودی اریبیا آگئے وہاں پہ بھی انہوں نے یہ آفر کیا وہاں پہ بھی انڈیا کمیونٹی بہت زیادہ ہے پھر اب آپ نے دیکھا کل پرسو یہ قطر چلے گئے قطر میں بھی انہوں نے اپنا پورا رام کانی چالی اور آپ کو یاد ہوگا اب کوئی تقریباً تین مہینے پہلے جب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب گئے تھے اپنے قطر آ کے یہ آنانسمنٹ ہوئی کہ ہم ایک لاکھ آدمی ایکسپورٹ کریں گے قطر ہماری بات ہوئی ہے قطر کے رولت سے رہو صاحب مجھے بنی حیرانتی سے کہنا پڑتا ہے ہماری کسی منسٹری میں کوئی فالو اپ ہی بھی کیا کوئی پروٹیکل فائن نہیں ہوا کوئی اگریمنٹ نہیں ہوا کوئی ہماری گورنمنٹ کی ڈیلیگیشن قطر جا کے فالو اپ نہیں کوئی پرائم منسٹر صاحب تو بات کر سکتے نا فالو اپ تو منسٹری سے کرنا ہے اس کو ریگلرائز کرنے کے لئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور اگر ہماری ہوم ریمیٹنسز گر جائیں گی خدا نہ خاصتہ اور اس طریقے سے آج پر حالات چل رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری فورن باروئنگ زیر زیادہ ہوگی اس کے پہلے ہی ہم لالے ہمیں لگے رہے ہیں کہ ہماری فورن ڈیٹ بہت زیادہ پڑ گیا ہے بہت شکریہ بیگ صاحب بہت شکریہ آپ نے بڑا کمپنی ہنسیر نتیجہ دیا سن لیا آمی صاحب آپ نے یہ پوری کہانی کہ مودی صاحب نے وہ تمام مارکیٹس جو ہیں وزٹس بھی کی ہیں مہیدے بھی کیے ہیں اور ان ملکوں نے ان کو ایک ریڈ کارپیٹ بھی دیا ہے ٹھیک ہے بزنس انٹریسٹ ہیں ہر ملکے ہوتے ہیں ہماری انٹریسٹ دیکھیں کہ بیک صاحب فرما رہے تھے کہ ایک لاکھ بندوں کے بات کہ اس نے فالو اپ ہی نہیں کیا یہ ملک آٹو پہ چل رہے تھے اس سے تک انٹریسٹ ہیں ہم بات کریں کہ جب مودیت خطرے میں آ جائے کہ پھر ہمارے یار دوست کالم نگار لکھیں کہ شاپا گروپ بیٹھ جاتا ہے شاپا کرتے ہیں اس پہ اگر بات کریں تو پھر کہا جناب آپ جرورت کیا سے ہوئی کہ ان کے نالائکیاں بتائیں بات یہ ہے کہ انڈیا کی تو ایک کامیابی چل رہی ہے اور اس سے زیادہ ہمارے لئے کنسرن یہ ہے کہ یہ ہماری انالائکی ہے ستر کی دہائی سے ہم مسلمان ملکوں کے اور امہ کے سب سے بڑے ٹھیکے دار لفظ ہارتی ہیں تھے اور ہم یاد رہے کہ ہماری لائف لائن ہے ہم یہ بیس بلین ریزرف ہیں اگر یہ نہ ہوں جہاں سے تو پاکستان چل نہیں سکتا پاکستان بیٹھ جائے گا اور اس میں خدا نہ خواستہ کمی آگئی تو یہ بینکرپٹ دیوالیا ہو جائیں گے اتنا سیریس ماملہ ہے اور یہ جس طرح ہماری کپاس کا ماملہ جب بالکل سر پہ پڑی ہے تم کو خیال آیا ہے پہلے نہیں تھا آیا یہ بھی میسیجز آ رہے ہیں ایٹس ایٹس ایٹنگ آن دا وال آمیر مردین صاحب چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے ون لائن راپ سے جاننا چاہیں گے مزید نقصام سے بچنا ہے تو کیا پرنا ہوگا ہے یہ ہے کہ ہمیں یہ بجٹ کے اندر فرزامپل جو ہے پریاریٹائز نظر آنا چاہیے ترجیحات کیا ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ جو دو سکسٹی وان کا جو سپلیمنٹری بجٹ ہے اس کے اندر سواب ارب رپیہ وہ ہمارے یہ بابوز نے اپنے لیے کیا ہے یہ صرف سرویسیس سیکٹر میں بڑی جگہ بتایا گیا ہے اور یہ فجنگ پہلے بھی کرتے رہے ہیں کہ دو سار بارہ تیرہ میں جب یہ گورنمنٹ آئی تو اس وقت فور پائٹ ٹو گروت ریٹ تھا چار احاریہ دو تھا جو ہے شرح نمو جسے کہتے ہیں انہوں نے تھری پوائنٹ ایڈ کیا کم دکھایا تاکہ جب ہمارا آئے تو دکھائی جی ہم نے چار پرسنٹ کر دیا یہ فجنگ کرتے رہے کہ پچھلا کم دخواہ تاکہ اگلا زیادہ نظر آئے دوسرا انہوں نے کہا جناب یہ پاکستان کی دویس تیس سال کی تاریخ میں یہ دی یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کی جو نیگیٹیو جو ہے ازراک آپ کی نیچے جا رہی ہو اور اس کے اندر ٹو تھری پرسنٹ آپ کا ڈاؤن چلا جائے اور آپ کہیں ہماری فور پائنٹ سیون پرسنٹ گروت ہو گئے یہ پاسبل لیے ایک نامی کلی پاسبل لیے انہوں نے بڑی ٹیٹیل کیے دوسرے دوتا چیز انہوں نے بڑی پاٹن کر دی ہیں کہ جو رزرز پر یہ شور پر چاپتے رکھتے ہیں کہ ہمارے اکیس بلین کے ہو گے اور انشاءاللہ جو ہے یہ پرچیس پر چلے جائیں گے کہ جناب یہ ایک بوری کراپ آگی ہے کٹن کی تو آپ کی اڑ گئی نا چھے پانچ چھے بلین ڈالرز انہوں نے جو سب سے خطرناک بات کی انہوں نے کہا جناب اگلے دو سال میں آپ کے یہ رزرز جو ہے ففٹی فور پرسنٹ ففٹی فور پرسنٹ میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ غائب ہو جائیں گے اگر آپ اس طرح ہی چلتے رہے اور یہ بہتناک صورتحال ہے اس کے علاوہ بھی بیتاشا چیزیں لاسلی بس انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو فورن انویسمنٹ ہے ایف ڈ آئی جو ہے ہماری تو یہ فرانس کی بھی اور اس کی بھی اس کی وجہ سے یہاں پہ گروت ہو رہی ہے تو اور لوگ بھی آئیں یہاں الٹا ہو رہا ہے کہ چائنیز تو ایک بلین ڈالر کرزوں اور یہ سارے اس میں صورت میں آ رہا ہے مگر جو ہمارے مین یہاں پہ انویسٹر تھے یوکے یو ایس امریکہ برطانیہ اور یو اے ای ان کی ترتالیس فیصد سے چودہ فیصد پہ آئی گی ہے اور یہ جو فارن آفیس کی بات کرتے رہتے ہیں رہو صاحب روتے رہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کامرس منسٹری کیا کر رہی ہے کہ جو ہمارے ٹریڈیشنل سپورٹر تھے وہاں سے کم شرنگ ہوتی جا رہی ہے بجائے اس کے کے بڑے سیئر بڑی مزے کی ہیں فارن آفیس سے شروع کرتے ہیں زیادہ لمبی ڈیٹیل میں نہیں جاتے جب ہم اپنے ملک کے وزیر آزم کی بات کرتے ہیں اور ان کے بہتر سے زائد غیر ملکی دوروں کی بات کرتے ہیں تو یقیناً دور دور تک ہمیں ان کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا مگر ہم سائے ملک بھارت کیا کر بات کریں تو نریندر مودی کے جانب سے جو دورے کیے گا یقیناً وہ بڑے مفید ثابت ہوئے ہیں بھارت کی معیشت کے لیے بڑے بڑے معاہدوں پر دستخط کی جارہے ہیں ابھی ان کی یہ دورے بیچاری ہیں آج ہم جائزہ لیں گے کہ آخر وہ کون سی ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ تمام مسلم ممالک جن سے پاکستان کا تعلق بہت اچھا ہونا چاہیے تھا اب ان کے تعلقات بھارت کے ساتھ زیادہ متوازہ نظر آتے ہیں کلاسہ صاحب اس لیے کی فارن آفس کی بات کلاسہ صاحب نے کی بھارتی معیشت کیوں مستقم ہے آمیر مطین صاحب نے یہ قصہ چر دیا سائر صورتحال پر بات کریں کہ بات ہمارے ساتھ رہیے گا پھر سے آپ کو پرگیام میں خوش آمدیت کہیں گے بات کریں گے ان مارکرز کی ان بیرونی مارکرز کی جو پاکستان اس وقت ہوتا جا رہا ہے مگر بھارت ان تمام صورتحال میں سبقت حاصل کرتا جا رہا ہے ان مارکرز میں اپنی جگہ بناتا جا رہا ہے انمر بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں اپنے پرگیام میں خوش آمدیت کہیں گے اس ساری صورتحال پر انمر بیگ صاحب سے ہم بات کریں گے جی کلاسہ صاحب بیگ صاحب سلام علیکم بیگ صاحب آپ کا بڑا انتائی میسیف قسم کا ایکسپیرینس ہے کیونکہ آپ ایچ آر سائیڈ کو اوور سائز امپلائیمنٹ وغیرہ کو آپ اچھا اس کو جانتے بھی ہیں آپ کو فیملی بزنس ہے بڑے کوئی فور فائیو ڈیکٹ سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی رویتی مارکیٹس تھیں جیسے ہم نے قطر دیکھا ہم نے اس کا ایران دیکھا سہود ایرابیہ دیکھا یو اے ای دیکھا وہاں پر مودی صاحب نے ایک طرح کا دورے کر کے انہوں نے بڑا سافٹ کیا مودی صاحب کو پورا حق ہے ان کا ملک ہے وہ اپنے ملک کے لئے بہتری کے لئے جو چاہیں کریں لیکن پاکستان تو بڑی تیزی سے اپنی مارکیٹس لوز کر رہا ہے اوور سیز امپلائیمنٹ کی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر دیکھیں رو سب میں تو اپنی گورنمنٹ کو کوئی تقریباً تین سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی جو گلف میں ایک کنسٹرکشن بوم آئے گی جو یو اے ای میں اور قطر کے اندر جو ابھی ایکسپورٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی دبائی میں ہو رہا ہے اور پیفا گیمز ہو رہی ہیں یہاں پہ اپنا ٹوئنٹی ٹو کے اندر قطر میں اور ساودی ایریہ بھی ایک ہماری بہت بڑی مارکیٹ ہے کیونکہ